اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیاری ایسے ہوں گے آج آپ کو اس ویڈیو میں فلاور لٹکن بنانے کا آسان ترین تکہ کار بتایا جائے گا تو ویڈیو کو مکمل باش کیجئے گا تو آجے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ٹرائنگل لینا ہے جس کی لمبائی چڑھائی ساڑھے تی نیچ ہو تو پریس کی مدد سے اس کا سینٹر کر لینا ہے سینٹر کرنے کے بعد اس ٹرائنگل کو ہاف فولڈ کر لینا ہے تو لوب لے کر اس کے سینٹر پر رکھ لینا ہے پھر جو ٹرائنگل کنارہ اور لوب کے کنارہ ہے وہ سوئی میں دھاگا ڈال کر اسے پکا کر لینا ہے یہ پکا کرنے کا ٹھیک ہے خاص طور پر یہ میں ویڈنس کے لیے بتا رہا ہوں پکا کرنے کے بعد پھر جو ٹرائنگل کنارے ہیں ان کو اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے تو جب آپ نے فولڈ کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو دونوں کنارے ہیں ان کا فاصلہ سینٹر سے بلکل ایکول ہو دونوں کنارے اندر فولڈ کرنے کے بعد پھر سوئی کی مدد سے سینٹر سے اسے اچھی طرح جو لوب ہے پھر اسے پکا کر لینا ہے پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لیتے ہوئے اسے آخر تہ لے جانا ہے اور پھر دھاگے کو کھینچ کر اسے بری کر لینا ہے اسی طرح جو دوسری سیڈ ہے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لیتے ہوئے دھاگے کو کھینچتے ہوئے وہ سیڈ بالکل بری کر لینا ہے تو یہ بیک سیڈ جتنہی زیادہ بری کر ہوگی اتنہی لٹکن کی شیپ ہے وہ زیادہ اچھی آئے گی تو بیک سیڈ بالکل فولڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے تین سے چار گرہ لگا دینی ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہ ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا چینل پہنو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو آج آپ سے یہ میں لٹکن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ شیئر کر رہا ہوں اس طرح کے لٹکن آپ کرتہ یا کمیز کی ڈیزائنگ کیلئے استعمال کر سکتے ہیں یا بچیوں کی کمیز یا فراہ کے لئے یہ لٹکن بطور ڈیزائنگ استعمال کر سکتے ہیں گرہ لگانے کے بعد آپ جو فالتو فیبر کا اسے کٹ کر لینا ہے پھر اس لٹکن کو سیدھا کر لینا ہے تو یہ اس لٹکن کی فائنس شہر آپ کو دکھا رہا ہوں امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ ملتے ہیں